موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کے مزمان ڈاکٹر شاید حضرت 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 خدمت ہے ناظرین اس دنیا میں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر کوشش کرتے ہیں کہ محنت کریں اور پلان کریں اور اس کے بعد نتیجہ پھر کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں تو نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں ٹینشن تو ہم ساری اللہ پہی چھوڑتے ہیں اور یہ اچھا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر امتحانات ہوتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ پورے سال محنت کرتے ہیں محنت کرنے کے آپ پلان کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے جو جو سبجیکٹس پر کس طرح سے کمانڈ لینی ہے کمانڈ لینے کے آپ تمام چیزیں کرنے کے آپ انتحان میں شرک ہوتے ہیں نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ بغیر محنت کے اگزام میں پہنچ جائیں اور اس کے بعد کہاں اللہ تعالی مجھے فرس پوزیشن دلا دیں تو یہ تو بہت مہجائز ہوگا نا محنت اور پلاننگ ہر چیز میں بہت ضروری اس کے ایک اور اگزامپل گھر میں تقریبات ہوتی ہیں ابھی عید ختم ہوئی ہے آپ کے گھر پہ بھی اور میرے گھر پہ بھی شادی کارڈز کا ایک بہت بڑا بندل آ چکا ہے اس شادی میں اگر آپ پانچ سو لوگ بلا رہے ہیں ہزار لوگ بلا رہے ہیں جتنے بھی لوگ بلا رہے ہیں آپ باخردہ پورا پلان کرتے ہیں کہ اتنے مہمان ہوں گے اتنے لوگوں کا کھانا بنواؤں گا یہ مینی ہوگا آپ پلان نہ کریں ہزار لوگ بلا لیں اور مہا پہ آپ کھانا جو ہے سو سو لوگ کا بناتے ہیں دو سو لوگوں کو کیا ہوگا گڑا خلق ہوگا لوگ آئیں گے وہاں پہ آکے ایسی بیزتی کریں گے آپ کی کھانا نہیں بھی لے گا یہاں پہ بھی پلاننگ کی ضرورت ہے لیکن اس دن بھی آپ پلان کرنے کے بعد تقریب کو اللہ کے حوالے ضرور کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دینا میں نے اپنی پوری کوشش کی اب آتے ہیں اس دنیا میں جو ایک زندگی آتی ہے نا ناظرین وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں آتی نہیں ہے اور اس دنیا سے جانا بھی سب کو ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن جو اس دنیا میں زندگی لانے کے ذمہ دار ہیں وہ ماں باپ کرتے ہیں اب کیا وہ ماں باپ جو ہے پلان کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے لانا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے تربیت کرنی ہے کس طرح سے اس کی تعلیم ہوگا کس طرح سے ہم اس کو خوراک دیں گے کیسے خوراک دیں گے ہمیں شاید کچھ نہیں پتا کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی اس دنیا میں جو بھی بچہ ہے نا وہ سہتمند بھی ہو وہ اس کو بھی انجوائے کریں بچہ بھی زندگی کو انجوائے کریں ایک اچھا انسان ایک اچھا شہری ایک کامیاب انسان بنے لیکن بدقسمتی سے ناظرین دی اس ملک میں کیا ہو رہے ہیں بلکل اپلٹا ہو رہے ہیں ہماری یہاں شادی کرنا تو بہت آسان ہے لڑکا لڑکی جیسی بڑے ہوتے ہیں بس شادی کر دو لیکن ہمیں ایک اچھا مابا بننا نہیں سکھایا ایک اچھی بیوی ایک اچھا شہر بننا نہیں سکھایا اور اس کے بعد ہو کیا رہے ہیں اس ملک میں ہر سال کوئی پچاس لاکھ سے ستر لاکھے درمیان خواتین حاملہ ہوتی ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ ان میں سے پلان نہیں ہوتا کچھ پتا نہیں یہاں تو عورتوں کو ناؤزباللہ بچہ پیدا کرنے لیکن مشین بنا دیا ہے ہزاروں لاکھوں خواتین اس دنیا میں ایک بچہ تو پیدا کر دیتی ہیں اس کے بعد اس دنیا سے رخصد ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے یاد ہے میں جب فلڈ آئے تھا میں گیا ہو نیریاز میں ایک ایک آدمی نے دو دو تین دن شادیاں کی یہ دس دس گیارہ بچے ہیں وہ بچے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ خواتین وہ ایک زندہ لاش ہوتی ہے اس سوالے سے سوال یہ ویدہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پلان کیا ہے اور ہمیں کیا پلان کرنا چاہیے اس پہ آج ہم بات کریں گے اور جیسے کہ آپ کو بتائیں گے اسے ہم برائراز بات کر رہے ہیں اور آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات اپنے شبابات کے ساتھ نمبر ہے 35305778 اور کراسی سے باہر کے ویورٹس نمبر ڈال کریں اس بہلے ڈال کریں 021 اور نمبر دو ہیں 78 اور 79 آئیے آج کے ممان سے تعرف کراتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی محمد میر صاحب جو کہ چیف ہیں فلحہ کے حوالے سے فلحہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ آج فلحہ بہبودی ہے آج ہم سب بات کریں گے اپنے ملک کی خواتین اور سب سے بڑی بات ان بچوں کے لئے جو کہ اس دنیا میں آنکھ کھلتے ہیں تو ان کے لئے کوئی نہیں سوچ رہا شاید لیکن یہ لوگ ضرور سوچ رہے ہیں اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں اور جب انسان سوچنے شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کے لئے ان کے کیا لگتے ہیں ان کے کوئی جاننے والے تھوڑی ہیں لیکن ان بچوں کے لئے جو کہ اس دنیا میں آئے تو اچھی صحت کے ساتھ آئیں اچھی تعلیم ملے اچھی غزہ ملے ان کے ماباب بھی زندگی کو انجوائے کریں اور ان کے بچے بھی انجوائے کریں نہ کہ زندگی ایک عذاب بن جائے یہ بہت بڑی بات ہے پاپولیشن کانسل آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس فالہ پروجیکٹ اور یہ جو فالہ کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں دوسری طرف میرے ساتھ جو موجود ہیں آج ہمارے مہمان اس فلوگرام میں اکثر اور بیش سر آپ نے ان کو دیکھا ہے ڈاکٹر تنویر صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں میں ان کے لئے کیا کہوں میں ان لوگوں کو انسان نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا اس کے کریزن ہے جنات نہیں ہے یہ لوگ فرشتہ صفت لوگ ہیں ہینڈز ایک ادارہ ہے پروفیسر غفار بلو صاحب کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا جو کہ اس ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور جب ہم اور آپ سہو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آپ شہر ٹی وی دیکھ رہوں گے تو ان کا ادارہ ان لوگوں کے لئے جو زندگی کی سہولیہ زندگی کی بنیادی حقوق سے بلکل محروم ہیں اور اس وقت سلاف زدگان ہیں باتہ نہیں کہاں خیمہ پڑھے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں ان کو ڈھونٹے ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں نہ صرف ہیلپ کرتے ہیں کھانا پروائیٹ کرتے ہیں کپڑے پروائیٹ کرتے ہیں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بچوں کو دودھ دیتے ہیں ان کے لئے گھر بناتے ہیں باقیدہ بنائیں ہزاروں گھر بنا دی اور باتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کا ان کا پلان ہے یہ عجیب مخلوق ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی سلام علیکم جی شکریہ سر کے ایسے مزاج ہیں اسلام بات سے آپ آئیں میں اسلام بات سے آئیں سر یہ بتائیے پہلی بات ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے جب بچہ اور بچی بڑے ہوتے ہیں ہماری لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے فوراں ماباپ کو شروع کر دیتے ہیں ان کی شادی کرو شادی کرو اچھا ماباپ ٹینشن میں کہ بھائی خاندان والوں نے محلے ہو رہے شادی ہو گئی فوراں کپل سے اولاد کب ہوگی اچھا ایک اولاد ہو جائے ابھی سال دوسری کب ہوگی یہ ملک کیسا ملک ہے یہ اس کو صرف شادی بچوں کے لاب کچھ نہیں آتا ہے اور ماباپ بننا ہمیں نہیں سکھایا جاتا شادی کرنا تو سکھا دیا جاتا ہے کرواوی داری کیا ہمیں ماباپ بننا سکھایا جاتا ہے ڈاکٹر میرے خیال میں تو بڑا اچھا آپ نے ایک نکتہ اٹھایا ہے جہاں تک شادی کا سوال ہے تو جو میں اس کو صحت کے حوالے سے جواب دینا چاہوں گا کہ جو ابھی اس وقت موجودہ طبی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کی عورت حاملہ ہو جائے یا پینتیس سال سے زیادہ ہو تو ان میں پیچیدگیوں کی شراب بہت زیادہ ہوتی ہے مختلف قسم کی پیچیدگیاں جس میں ماں کی موت شامل ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ارلی ایج کی شادیاں جو ہے اس میں پرگننسی بلکل نہیں ہونی ہماری یہ کتنے کتنے برسنٹ شادیاں جو ہیں وہ ٹین ایجر شادیاں ہو رہی ہیں یہ میں خیال میں کوئی تیس سے چالیس فیسر دسترہ کی ہے ہوا تھی تیس سے چالیس فیسر جو کہ ارلی ایج اٹھارہ سال آپ بتائیے کہ آپ تو کیونکہ بلکل خسے میں ان علاقوں میں لوگوں سے لوگ سے یہاں بے بیٹھ کے باتے کرتے ہیں آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہمارے حالات ملکے کیا ہماری ہیں میٹرلل موٹالیٹی ریٹ ہے انفینٹ موٹالیٹی ریٹ بتائیں گے ہوتا کیا ہی ہے ہے تو بڑی ناغفتہ بے حالات خاصتہ پہ عورتیں اور بچے وہ ہمارے قوم کا وہ نازک گروپ ہے جس کو صحت کے سہولیات محصر نہیں ہے عورتوں کی آپ نے جیسے بتایا ہے کہ تقریباً سات لاکھے قریب عورتیں ہر سال مر جاتی ہیں اسی ویسے لیے کہ وہ ایک زندگی کی جنم دے رہی ہوتی ہے ہر بیس منٹ بعد ایک عورت مر رہی ہے ہر بیس منٹ بعد برام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں اب ایک ہزار بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ پہلا سال مکمل ہونے سے پہلے اس میں سے چھتر بچے جو ہے مر جاتے ہیں ہر ہزار بچوں میں تو تقریباً چھ لاکھ بچے نمونیا سے مر جاتے ہیں پانچ لاکھ بچے دس کی معمولی سی بیماری میں مر جاتے ہیں یہ بھی وہی مسائل ہیں کہ صحت کی سہولیات نہیں ہے اور بچے جو پیدا ہو رہا ہے اس میں سے پیتالیس پیس سال بچے جو ہیں پہلیس جو اموات ہیں وہ ایک ماہ کے عرصے کی میں ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ کی صحت بہت بڑا مسئلہ ہے جب ماہ کو صحت نہیں ملتی تو بچے کی صحت کوئی خطرہ لاحب ہو جاتا ہے تو یہ جو بچوں کی اموات اور ماہوں کی بہت زیادہ اموات اس کی سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ صحت کی سہولیات نہیں ہے یہاں پہ میں ایک سوار انٹریوین کروں گا اور ڈاکٹ صاحب کی طرف ہوں گا ایک سوال کیلئے لیکن اس سے پہلے کالر ہے میں سوال بوچھنے ضرور چاہوں گا باسٹھ سال ہوگا پاکستان کو باسٹھ سال اگر کسی نسان کی عمر ہوتی ہے تو وہ بزرگان کی طرف آ جاتا ہے کہ جی اب یہ میڈی لیس اب اوڈ لیس کی طرف آ لیں باسٹھ سال سے باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں ماں بچے کی سہد ماں بچے کی سہد پہ سیمینارز ہو رہے ہیں پروگرامز ہو رہے ہیں لیکن سورہتال ویسی کیا وجہ ہے اس پہ آپ سے جواب دوں گا اس پہلے ہمارے ساتھ بڑے ہمارے ریگولر اور کالر اور ویور اور گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپر دکٹر علی مران صاحب موجود ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں اور میرا سلام دوسرے دو ڈاکٹروں کو آج آپ نے بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر کیا ہے جو کانٹرابرشل بھی کہہ سکتے ہیں اور سینسٹیف بھی ہے لیکن جہاں ہمارے معاشرے میں میڈیا آزاد ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو دو پاس دکھوں شوڑ ڈاکٹر سب فیملی پلیننگ جو ہے جیسے بھی آپ نے اٹھارہ سال کا ذکر کیا اور پہتیس کا دیکھیں فیملی پلیننگ کا مطلب یہ میں نیو یورک میں رہا اور بھار رہا ہوں تو وہ چاہے پری میریج ہو کیونکہ بہت سے ممالک میں فیملی پلیننگ تو ہو رہی ہے لیکن کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہی کہنے دیجئے مجھے گن کہ ہم بچے ہو رہے ہیں بنیادی چیز ہے پلیننگ جو ہے بچانے والے بچوں کے لیے اس طرح کی جائے کہ وہ صحت من جسمانی ذہنی اور پھر فیوچر میں ایک روحانی طور پر اچھے انسان بنے بے شک اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم ہیلڈی ڈائیٹ کا تصور دے رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جائے وہاں ہمیں سکول کالیجوں میں آج کے جدید دور میں جہاں انٹرنیٹ ہے ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے جہاں پہ ٹیلی ویژن پہ ہر طرح کے گانے آ رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اور جس طرح ہمارے پروگرام اس میں اگر ہم سیکس ایڈیوکیشن کو اسلامی دائرے میں اور ہیمنیسٹک دائرے میں دیں اور بچوں کو بتائیں تاکہ بچے اچھے فیصلے کریں اور جب وہ فیصلے کریں تو نیچرل میتھرڈ سے بھی فیملی پلیننگ ہے جو بڑے آرام اسلامی ویلیوز میں ہو سکتی ہے جو آپ سب جانتے ہیں سیکنڈلی فالوڈ بائی جیسے اگر پلز ہیں اور میل چیزیں ہیں جو افارات میں آتی ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ نیچرل میتھرڈ کا علم ہو بچوں کو چیز ہو تو اگر ہم اپنا جو فور کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کا فور پوائنٹ ون اگر ہم ٹو لیاں ایران کی تھا ایک زمانے میں ایران کا بھی بہت تھا اور پاپولیشن میں ہیلتی لوگ ہو تو فیوچر کی ہیلتی فیملی ہوں گی ہیلتی مائنڈز ہوں گی اور سیکنڈلی پرائمری ہیلت کیئر کو پروموٹ کریں جاکہ انفرنٹ موٹلیٹی اور میٹرنل موٹلیٹی ریڈیوس ہو صرف باتیں کرنے سے انجیو کھول لینے سے ستر فیصد ہماری آبادی گاؤں میں رہتی ہے جب تک ہم ان کو پرائمری ہیلت کیئر سعودی عرب کی طرح کوئیت کی طرح نہیں دیں گے ایک زمانے میں چالیس سال پہلے کوئیت اور سعودی عرب کی میٹرنل اور انفرنٹ ہم سے زیادہ تھی میرا خیال ہے ہمیں سب کے ملکے از ایک قوم سوچنا ہے تک فیملی پلننگ بھی اچھی ہوگی اور ہمارے معاشرے میں جو آنے والے وقت برائیں آنے والی ہیں جب پری ماریجز بچے ہوں گے ان کا بھی ابھی سوچیں ایدی صاحب تو آلیڈی سوچ رہے ہیں فیملی پلننگ آل لیول کنٹروورشیر سبجیک ویری سنسیٹیف سبجیک but it has to be dealt in modern times فیملی پلننگ فرم آل پر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فیملی پلننگ سر ایسا ٹیبو بن چکا ہے ہم جب بات کر رہے ہیں میں آج ایک بات کر رہا ہوں میں اس پلننگ کی بات کر رہا ہوں آپ سب کے لیے بھی کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو دنیا میں ایک زندگی آتی ہے اس کے لیے آپ کیا پلنن کر رہے ہیں ہم کیا پلنن کر رہے ہیں ہر لحاظ سے سر فیملی پلننگ ہم جو ایک بات یہ نہیں ہے کہ جو ہی کانٹروورشیل ایک ٹاپک ہے ہم بات کر رہے ہیں پورا پلن اس کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں ایک لائف پلن آپ اس ماں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں جو کہ ایک پریگننسی کے فیس سے گزرے گی ہم اور آپ سوچتے ہیں شاید نہیں سوچ ڈاک شاید میرا سوال آپ سے وہی اتنی باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں ریپروڈکٹیف حیل میں ماں کی سہت بچے کی سہت وہ ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں کیا بچے دیکھیں بالکل آپ نے اور جو آپ کے کالرینو نے صحیح نکتہ اٹھایا ہے کہ اس سب کے حال کے لیے ہمیں کوئی بیس پریکٹسز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی کوئی سمپل انویٹیو ٹیکنالوجی کو لانا پڑے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو انفرسٹرکچر اور ٹیکنالوجی پہ ڈیپنڈنٹ ہے تو سمپل طریقہ کار جو ہمارے جیسے کی آفتہ ملک کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ برچ سپیسنگ کا ایک انٹروینشن انٹروڈیوز کرا دیں اور صرف یہ بھی جدید طبی سائنس کی آج کے لیے ہی کہہ رہی ہے کہ بچے کی پیدائش جب ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اگلے بچے کے ارادہ ہے وہ چوبیس مہینے کے بعد کیا جائے سار کہا ہمارے تو پسوسرال میں بھڑے ہو جائیں گے وہ ساتھ تو کہتی ایک کے بعد دوسرا لے کے آو بھائی نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں چوبیس مہینے جو ہے یہ وقفہ یہ قرآن پاک میں بھی منشنڈ ہے اور دو جگہ منشنڈ ہے کہاں کس جگہ کہ آپ ریف ایم دے سکتے ہیں مجھے مجھے ابھی صورت کا اصل نمبر یاد نہیں ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن دو جگہ یہ منشنڈ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو اڑائی سال تک دور پلائیں تو یہ تقاضی پورا کرنے کے لیے آپ کو وقفہ تو کرنا ہی پڑے گا اب آپ کے اصلی سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ ہمارے کمزوری کیوں رہی ہے ہاں ملہا یہ سمجھتا ہوں کہ سن انیس سو پینسٹھ میں پاکستان ان تھوڑے سے ممالک میں تھا جو کھتے کے جنہوں نے ایک بہذابتہ فیملی پلاننگ پروگرام کا آغاز کیا لیکن وہ باقی ممالک جو ہے وہ تو بہت آگے نکل گئے لیکن انفرشنٹلی پاکستان جو ہے اس ریس میں بہت پیچھے رہ گیا اور آج ہماری عبادی جو ہے وہ آپ کو تو پتہ یہ ایک سو اٹھتر ملین کے قریب ہے اس میں میرے خیال میں تین چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر بڑی ہے میں ایک یہ ہے کہ جو پولٹیکل سپورٹ اور کمیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی ہے پینسٹھ میں بہت اونچی تھی کیا حکومت سے کیا تھا کیا پاپولیشن اور ویل فیر جو ہے وہ شامل ہے یا نہیں یہ اس کا مطلب ہے اور اسی کے ساتھ کہ آپ نے جو سٹریٹیجیز اڈاپٹ کی ہیں کیا ان میں تواتل ہے یا نہیں یا وہ جلدی جلدی بدلتی جا رہی ہیں تو یہ ہی ہوا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے پروگرام میں کبھی ایک اپروچ کو انٹرڈیوز کریا ہے پھر اس کے بعد اسی اپروچ کو ختم کر کے ایک اور اپروچ کو کیا تو اس میں تسلسل نہیں رہا ہے اور تیسری چیز جو سب سے اہم رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسس رسائی اور رسائی ایک تو فیزیکل بھی ہے کہ آپ کسی سہولیت تک پہنچنے میں آپ کو کتنی آسانی یا دشواری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس میں فیسیلٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کو کتنی اس میں میاری بھی ہے اور کیا اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اس لحاظ سے کس سوشلی لوگ سمجھیں گے کہ آپ اپنا جو ہے انٹینٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں خاتون ہے ہماری بہت غابل احترام کالر اور ویور تاہرہ صاحب اسلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم آپ کو بلیٹیڈ مبارک سیمیتیو آپ کو بہت مبارک ہوئی میں نے آپ کو ایت شو دیکھا تھا فرس دی جوائے تھا بہت اچھا پرگرام کیا تھا اپنے اچھا پرگرام کیا تھا میں نے کہا لیکن پہنچا کچھ کالی نہیں مل سکتے نہیں وہ ریکارڈ شو تھا اچھا اچھا میں سمجھ گئی تھی جب آپ کے لائیف دیکھ لیتی ہوں لائیف مجھے پرگرام ہے آپ کو ریکارڈ پرگرام ہے اور آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ بتائیے آج کے ٹوپک کے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کا ٹوپک بہت سنسٹیف ہے اچھا بات یہ ہے کہ ہم لوگ پلاننگ تو بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بھئی ہوں پلاننگ لیکن یہ کہ جب لڑکی کے شادی ہوتی ہے اور جب وہ سستار جاتی ہے تو جو بھی ان کے پلاننگ ہوتی ہے وہ سب جو اینا فیل ہو جاتی ہے اچھا جب شادی ہوتی ہے بچہ اور پہلی بیٹی ہو جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی سی کے دوسرا ہوگا انشاءاللہ بیٹا ہو جائے گا اب یہ تو اللہ کی طرف سے وہ بیٹی ہو جاتی ہے پھر ایک بیٹا کے لیے نا وہ بیٹی بے بیٹی بے کرتے رہتے ہیں اب یہ کہ سستار والوں کو اللہ بس ان کو بھی نیک ہدایت دے ان کو کون سمجھا ہے جو سار سائبہ ہوتی ہیں اور جو فیملی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں بیٹا ضروری ہے اب اس بیٹے کے چکر میں چار بیٹیاں ہو جاتے ہیں اب جو اللہ نے دے دی چلو ایک بیٹی دے دی بچ بیٹیاں بھی رحمت ہیں آشکال تو بیٹیاں تو بیٹوں زیادہ ماں ہوا پا خیال کرتے ہیں بیٹیں زیادہ محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں بیٹیاں شادی بھی کر دیں پھر بھی ماں خدمت کر دیں اور بیٹا کے آپ نے شادی کر لی وہ تو چلو بیٹے کرتے ہیں بہت کام ایسے بیٹے ہوتے ہیں بھی شادی ہو جاتی پھر ختم لیکن پھر بھی ان کو بیٹی خواہش میں شادی گاد کیا جیس ختم ہو گئی بھائی شادی گاد آبی بیٹے کی شادی جب کر لیتے ہیں ہم بیٹے کو رخصد کر دیتے ہیں بیٹا رخصد ہو گیا آج کل بیٹا رخصد ہو جاتا ہے بیٹا رخصد ہو جاتا ہے بہت کم بیٹے ہیں بہت کسمن ماباپ ہیں جو نیک اولاد ہوتے ہیں یا بیٹا ان کے مطلب برافے ہیں میں اتنی لوگوں کو جانتی ہوں بیٹوں کے باوجود پتہ ہے وہ لوگ خود کام کرتے ہیں بیٹے کیا بیٹے کیا بیٹے کیا اللہ نے نہیں دیا تو اس میں کوئی بہتری ہو گی رخ صاحب ہے یا نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کو اجیبیت اس سے نہیں کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کہتے ہیں ان کو لیکن ان کی وہ ایک بات ہے کہ نہیں بلکل آپ نے صحیح کریں گے کوئی سوال اور پوچھنا چاہیں گی بس رخ صاحب یہی کہنا ساکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ویلیویبل انپورٹس کا اور آپ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو صحیح بنا سکتے ہیں روک صاحب یہ بتائیے یہ بات آپ دونوں سے بوشنا چاہوں گا ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ایک ڈالیم کہ لڑکی پیدا ہو جائے پہلی تو پھر یہ فالن خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا ہو جائے پھر دوسری لڑکیوں میں ہماری ہی جو پراریٹائز کیا گیا ہے لڑکی کو ہمیں نعوذ باللہ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ اب کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں لڑکے موجود ہیں لیکن کام میں آج کا لڑکی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ شادی بھی ہو گئی ہوتی تو ماباپ سے زیادہ محبت کر رہی ہوتی ہے یہ لڑکے کی جو حویس میں ہم بچے پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ دونوں کیا کہنا چاہیں گے لیکن اس وقت تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے وہ جا رہے ہیں بریک پہ ٹھیک ہے ناظرین بات ہو رہی ہے بریک کے والے سے اور آج ہم پلان کر رہے ہیں دنیا میں ہر کام کے لیے ہم پلان کرتے ہیں ہم اپنی فیملی جب پوری فیملی جب بناتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کتنا پلان کرتے ہیں کس طرح سے پلان کرنا چاہیے یہ ساری باتیں آج میں سیکھوں گا ڈاکٹر علی صاحب سے ڈاکٹر تنویر صاحب سے اور آپ لوگوں سے لیکن جانے ایک چھوڑے سے بریک میں بھائی ساتھ رہیے گا